موسیقی 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 سب سے پہلے اس شاندار استقبال کا میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ موسیقی میں آج آزم سواتی آپ کا سال محمد آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے جو ایم پیز بیٹھے ہیں مشتاق غنی بابر سلیم نواب زادہ فرید اور احمد شاہ موسیقی میں آپ کو بھی سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شاندار جلسے کی موسیقی 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 okay موسیقی جاندار اپنے آپ کو کہہ کے جاتا ہوں کہ میں فضل ریمان کو ڈیزل نہیں کہوں گا موسیقی لیکن کروں کیا میں جب کھڑا ہوتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو سارے پن ڈال سے ڈیزل کی واضح آنی شروع ہوidi برے اور مشکل وقت میں میں نے پوری کوشش کی کہ ڈیزل کی قیمت کم کی جائے اس وقت یہ منصرہ آپ بہشور لوگو آپ سمجھتے ہیں میں ابھی بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز جو یہاں بولی جاتی تھی سب کو سمجھتی تو آپ نے غور سے ذرا میری بات سنائے کہ دیکھیں دیکھیں میں جب اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں اور اپنے دین کی بات کرتا ہوں یہ اوپر والا گواہ میں کبھی نہ ووٹ لینے کے لیے ان کا نام لیتا ہوں نہ کسی طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ان کے نام لیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے نوجوانوں یہ سننو میری بات میں وہ انسان ہوں جو ساری دنیا پھر چکا ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو دنیا کا کرکٹ کی دنیا کا سپر سٹار رہ چکا ہے کہنے کا مطلب یہ مانسیرہ اور میں خاص طور پر دیکھیں میں نوجوانوں سے خاص طور پر مخاطب اس لیے ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ پاکستان کا مستقبل آپ کو میں آپ کو میں اپنے تجربے سے میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے آپ کی عظمت کا راستہ کون سا ہے اور آپ کی تباہی کا راستہ کون سا ہے نوجوانوں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ جب اللہ کے سامنے پانچ وقت دن میں جھگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں نوجوانوں اللہ سے آپ مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس میں تُو نے نعمتیں بکشی اس راستے پہ نہ لگا جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے دو راستے ہیں آپ کے سامنے نوجوانوں سارا وقت یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے یہ جو لوگ ہیں ابھی جو صالح محمد نے بات کی اس کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس یا پچیس کورڈ اپائے اس کے سامنے رکھے گئے سمجھتے آپ تو نوجوانوں اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے بیس اور پچیس کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے اب یہ میں آپ کے سامنے یہ جو لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے تو صالح محمد کے سامنے بھی دو راستے تھے ایک راستہ تھا کہ یہ پیسے لے لے اور کہے جی عمران خان تو بڑا برا آدمی اور مجھے ابھی پتا چلا ہے میرا ضمیر جا گیا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے اس لئے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا برا ہے مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ پی ٹی آئی نے تباہ کر دی ہے پاکستان تو ایک تو یہ راستہ ہے پیسے پکڑے اور کہے جی مجھے میرا ضمیر جا گیا ہے اس لئے میں ادھر جا رہا ہوں ایک دوسرا راستہ ہے وہ دوسرا راستہ نوجوانوں مشکل راستہ ہے لیکن وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا ہر قسم کی مشکلیں اللہ نے ان کو پر ڈالی اللہ کے حبیب تھے سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ پیار کرتا تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا آسان راستہ نہیں تھا جو سچ اور حق کا راستہ نوجوانوں وہ آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے سارا وقت یہ چوے مل کے آپ کو پرا بھرا کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں جمع ہو کے ڈراتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں لیکن لیکن نوجوانوں انسان کی عظمت کا راستہ ہی مشکل راستہ ہے آسان راستہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی بیس کوڑو پیار پکڑ لیا اور ہماری زندگی آسان ہو جائے گی نوجوانوں اللہ نے قرآن میں تین چیزیں واضح لکھی ہوئی ہیں کہ جتنا پیسہ آپ زندگی میں برائیں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کوشش انسان کے ہاتھ میں ہیں لیکن کتنی آپ کی رزق ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں دوسرا کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہہ کہ آپ کو انسان ظلیل کر سکتا ہے کوئی انسان انسان کو ظلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور زندگی موت سب سے زیادہ انسان کو خوف موت کا ہوتا ہے اللہ نے انسان کو ازاد کر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ کس ٹائم پہ تم دنیا سے جاؤ گے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے اس لیے اللہ نے آپ کو ازاد کر دیا ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں ایک بزدل آدمی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان نہیں ہوتا ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا اس کو کوئی ڈراہ نہیں سکتا تو میں سالے محمد آج آپ سب کے سامنے آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس کروڑ کیا پچاس کروڑ بھی آپ کو وہ آفر کرتے ہیں آپ نے لیدانا تھا اچھا نوجوانوں اب پہلے تو میں آج اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سرخ روں کیوں کہ اس نے میرے سے اور میری گورنمنٹ سے وہ کام لیا جو پچاس سال سے کسی سے کتنی حکومتیں آئیں ستاون مسلمان ملک ہیں لیکن اس نے پاکستان اور میرے سے وہ کام لیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہم نے جا کے ریزولوشن پاس کی کہ جو اسلام کے خلاف جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاسگی کرتے تھے ہماری حکومت نے جا کے یو این میں کہا ہے کہ یہ پندرہ مارچ ہر سال اسلام و فوبیا کے خلاف ساری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز دن بنائی گی اور یہ جہاں اب تک ہمیں تکلیف دی جاتی تھی ازادی رائے کے نام پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی اب یونائٹڈ نیشنز یعنی ساری دنیا کی کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ازادی کے ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے آپ ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو تکلیف نہیں پچا سکتے تو میں یہ منصرہ والے مجھے یہ بتائے کہ تیس سال سے فضل الرمان سیاست کر رہا ہے دین کے نام پہ اس نے کیوں نہیں یہ کیا اچھا اب نوجوانوں نوجوانوں آپ سنیں پہلے تو میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا ایمان ہے یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ووٹ لینے کی کوشش نہیں ہے پاکستان صرف ایک طرح اٹھے گا کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ان کی سنت پہ ان کی شریعہ پہ چڑھو ان کے راستے پہ ہی یہ ملک اٹھے گا اور ان کا راستہ یہ تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اوپر اٹھانا ہے تو جو مدینہ کی ریاست پہ انہوں نے اصولوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول تیہ کیے تھے جب ہم ان اصولوں پہ چلیں گے میں آپ سب کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ ملک اٹھتا کیسے ہے کیسے ہرے پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوتی ہے سب سے پہلے انصاف کے علاوہ جب تک ایک معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں آتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس بھی معاشرے میں قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی یعنی کہ طاقتوار اور کمزور قانون کے جب نیچے آتے ہیں وہ معاشرہ اوپر آتا ہے مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون کے اوپر نہیں تو یہ جو já تین چوے یہ جو مل کتے شکار کرنے میں آ رہے ہیں چوے انشاءاللہ ان چوہوں کو شکست اس لیے ہم دیں گے چوہے 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 کیونکہ یہ چاہتے ہیں کیا یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے ان کو این آر او دے دے جو جنرل مشرف نے ان کو این آر او دیا تھا ساری جنگ یہ ہے عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس ماف کیے تھے عمران خان بھی وہ کر دے اور جس دن نوجوانوں آپ گواہ رہے نا جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا دوسری مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی اور انشاءاللہ دوسری مدینہ کی بھی Unit